اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ ہے جی پارٹ 3 چودہ گٹھی بتاؤں کے جس میں ہم فرما کاٹیں گے اور یہ جو شیٹ ہے اس کا سائز ہے 30x40 انچ بلاک کلر میں 30x40 انچ اس شیٹ کا سائز ہے بڑی شیٹ ہے اگر اس کا ڈھائی تاوہ بنائے تو ایک جوڑ ڈالتا ہے ڈیر تاوہ پورا نکل آتا ہے اس ایک شیٹ میں سے تو یہ شیٹ ہم یوز کریں گے یہ سائز کی اور میں بتاؤں گا کس طرح جوڑ ڈالنے پیٹے پہ کتنی شیٹے لگنی ہے چلی یہ شروع کرتے ہیں پھر ایک سائیڈ ہے جیس کی 30 انچ اور دوسری سائیڈ ہے اس کی 40 انچ لمبی اب پیٹے کے لیے ہمیں یہ تین چیٹے چاہیے یہ تین چیٹے ہم نے جوڑنی ہے اور جوڑنی کے سائٹ سے ہے یہ جو لمبی سائیڈ ہے چالیس انچ والی اس سائیڈ سے یہ سیدھی تین چیٹے جوڑنی ہے ایک کے بعد ایک تو یہ ہمارے پاس لمبی سی ایک شیٹ بنجے کی جوڑ کے جس کا سائز تقریباً ہوگا چالیس بائی نوے نائنٹی بائی فورٹی جس کا سائز ہوگا مطلب اس طریقے سے ہم نے جوڑنی ہے یہ یہ تین چیٹے تو ان کو ذرا جوڑ ڈالتے ہیں یہ میں اب تین چیٹے اس میں سے نکال رہتا ہوں جس کا ہم کاٹیں گے پیٹا یہ تین چیٹے میں نے نکال لیا اب اس کی جو سائیڈ ہے لمبی والی اس پر لیوی لگائیں گے سے ہم اس سائیڈ پر یہ سائیڈ جو 40 انچ ہے وہ جو ہے وہ 30 انچ ہے جو چالیس سائیڈ ہے اس پر ہم دو شیٹوں پہ لیوی لگاتے ہیں ان کو ذرا جھوڑتے ہیں اس کے بعد اس میں سے کٹیں گے ہم فرما کہ ہم نے اوپر ان سے رکھ لی ہے فور لیوی ہمیشہ لگانی ہے وہ لگانی ہے جو شائن ویل سائیڈ ہوتی ہے نا اس سائیڈ پہ اس کی پالش ہو لی اس کے پالش بھی کہتے ہیں پالش شائن غری ہوتی ہے اور دوسری شائیڈ ہوتی ہے اس کی یہ دل ہوتی ہے یہ دل سائیڈ ہے اور یہ شائن کر رہی ہے یہ پولیش سائیڈ ہے لے بھی یہ مشہ لگانی ہے پولیش لی سائیڈ پہ تو اس کا ساتھ سترہ طریقہ یہ ہے دو شیٹیں اوپر رکھیں اوپر نیچے ایسے اور اس کے بعد یہ ایکسرے بھی لے لیں ایکسٹرہ جو فالت ہو وہ اور اس ایکسرے کو یوز کر کے پھر اس کو لے بھی لگائیں اس کے اوپر ایکسرے ایسے رکھ کے اس طرح یہ کہ اس بلکل ساتھ ستری اور ایک لائن میں بلکل آپ کے چاہے گلو لگے گی ہاں پہ اوکے تو یہ میں نے شیٹیں جوڑ کے تین شیٹیں جوڑ کے ان کو فولڈ کر لی جیسا کہ میں نے کہا تھا تین شیٹیں جوڑ کے اس کا سائز بنے گا ٹوٹل جو آپ کی نمبی شیٹ بنے گی وہ نوے بائی چالیس یعنی فورٹی بائی نائنٹی انچز اس شیٹ کا سائز بنے گا تو اس کو میں نے اب دو دفعہ فولڈ کیا فولڈ کیا فولڈ کیسے کیا وہ بھی بتا آئے تو یہ کافی بڑی کیمرے پوری نہیں آئے کہ میں چھوٹی اس شیٹ پہ بتا تو کہ میں نے فولڈ کس طرح کیا اوکے تو فرض کریں یہ شیٹ ہے یہ میں نے تین شیٹیں جوڑی ہیں ٹھیک ہے اس کا سائز ہے نوے بائی چالیس یہ چالیس انچ یہ نوے انچ اس کو فولڈ کے سکی ہے ایک دفعہ کیوں سینٹر سے فولڈ کیا اور دوسری دفعہ اس طرح فولڈ کیا یہ فولڈ کیا اس طرح اس بڑی چھوٹ کو میں نے اس طریقے سے فولڈ کیا دو دفعہ کیا جیسے پتانگ کا فرما نورملی کاٹھیں اسی طرح ہم اس کا فرما رکھیں گے لیکنی دھوڑے بڑے سائز میں تو جیسے کہ پلوس سائیڈ یہ اوپن ہے سائیڈ سے یہ بھی اسی طرح سے بان جائے یہاں سے یہ مطلب سینٹر والا پارٹ ہے اور یہ اینڈ والا پارٹ ہے اس کے اب جنا کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ سے پہلے لگانا نشان ہمیں کہ ہمیں کٹنگ کہاں سے گاتک کرنا ہے تو سب سے پہلے جو یہ اس پیٹے کی آپ کی چڑھائی ہوگی اس کا نشان لگائیں گے یہ تقریباً یہاں پہ نشان لگے گا 43 انچ پہ یا 43 انچ پہ ترتالیس کو ڈبل کریں تو آپ کے ٹوٹل پیٹے کی چڑھائی بنے گی چڑھائی کر لگا دیا ہے چڑھائی کر نشان ہے وہ ترتالیس پہ لگھائے وہ ترتالیس انچ پہ لگا ہے پیٹے کی انچائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریباً آپ کی ساڑھے سترہ انچ تو میں تھوڑی زیادہ کروں کیا پیپر پھول کرتے ہیں اسے اس کے لئے مار دیں چھوڑنا ہے اور میں اس کو کروں گا ساڑھے اٹھارہ انچ یہ جو دو نشان لگا دیں سب سے پہلے تو یہ جو نشان لگایا ہے ساڑھے اٹھارہ انچ پہ اس کو یوں سیدھا گار لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ فالتو بے پر ہے اس کے لئے اس کا مطلی کا ہڑھ کرتا ہوں اگر اس کو اس کا مطلی کا ہڑھا ہوں اسی طرح کسی طرح دوسری چیٹ پہ جو ہم نے نچال لگایا تھا 43 انچیز پہ اس کے آگے جو پیپر ایکسٹر آس کو بھی چیزا کہا سکتا ہوں اب آٹھ ہی اباری اس کی جو ہم نے کٹ لگانے نوک کے لیے اور پینڈی کے لیے وہ کٹا لگانے سب سے پہلے ایک کٹ توجہ لگے گا جہاں پہ ہمیں گا یہاں سے میر کریں ساڑھے گیارہ انچ ساڑھے گیارہ انچ پہ کٹ لگائیں گے جہاں پہ ہمیں نکہ باننے گے اس کا اس کے بعد سینٹر سے ہی میر کریں گے ساڑھے گا ساڑھے گا ساڑھے گا ساڑھے گا جہاں پہندی باننے گے ساڑھے گا موسیقی یہ نشان لگا دی ہمیں یہ نکے کا نشان یہ پیندی کا نشان 11.5 انچ پہ نکا اور 17 انچ پہ فینڈی تب جو اخری چیز رہ گئی ہے وہ یہاں سے گلائی ہوتی تو گلائی فیسیکلی اگر فرما بنا پڑا ہوں تو ایزی ہوتی ہے لیکن اگر فرما نہ ہو میرے پاس ختمہ نہیں ہے تو میں اس کی رف سی گلائی کروں گا تو اس کے بعد جب پیلے لگاؤں گا تب مزید اس کو ایکسٹر پیپر جو گا وہ کار دوں گا تب یہ فلان رف سی گلائی کرتے ہیں تب کا جاڑی ہوتی ہے موسیقی موسیقی بیٹے کا فرما یہ نین چیز تھی آپ کی تو اگر یہ آپ کا تیار ہو گیا یہاں تک تو آگے پھر پتنگ مشکل نہیں ہوگی زیادہ اور پینڈی کا بھی پینڈی کا یہ سین ہے کہ پینڈی پہلے آپ باندھتے ہیں پھر بعد میں اس کے حساب سے پیپر کارٹ لیتے ہیں تو جس طرم یہ پیٹا آپ کا تیار ہو گیا پینڈی باندھ لیں گے اور پینڈی کے حساب سے اس کے بعد پیپر کارٹنا کوئی مشکل نہیں ہوگا تو یہ مین چیزیں تھیں یہ تھا پارٹ 3 پارٹ 4 میں یہی کے آگے کمپلیٹ پتنگ بنائیں گے تو باقی کی جو کوئی کنفیوجن ہوگی رہو وہ پارٹ 4 میں دور ہو جائے گی تو جنگو جو تھوڑی بہت پتنگ بنا لیتے ہیں ان کے لئے یہاں تک کافی ہے وہ یہاں سے آگے اسی لئے پتنگ بنا سکتے ہیں کیونکہ ساری میجرمنٹس اگرہ جو ہیں وہ اب تک میں بتا چکا ہوں تو آگے بس بنانے والا کام ہے تو وہ انشاءاللہ پارٹ 4 میں آپ کریں گے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو پینڈی لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے چینل کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ